نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اعازک اللہ من امارتی صفحہ اطلاح تعالی تمہیں بے وقوفوں انا اہل لوگوں کی حکمرانی سے بچائے امراء یکونون بعدی وہ امراء جو میرے بعد حاکم بنیں گے اور میرے طریقے کی اقتداء نہیں کریں گے وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِ اور نہ ہی میری سنتوں پر عمل کریں گے اور جس نے ان کے جھوٹے ہونے کے باوجود ان کی تستیق و تائد کی اور ان کے ظلم جور کے باوجود ان کی مدد اور اعانت کی ان حکمرانوں اور ان کے مددگاروں کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ان حکمرانوں کا ذکر فرمایا جو حضور کے بعد آئیں گے آپ علیہ السلام نے ان کی نشان نہیں فرماتے وہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ حکمران ہوں گے جو میرے طریقے پر نہیں چلیں گے نہ ہی میری سنت پر چلیں گے اور یہ ظلم کریں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے حکمرانوں کی جو مدد کرے گا اعانت کرے گا سرکار نے فرمایا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اب حدیث پاک کی یہ وحید بڑی سخت وحید ہے جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ میرا اس شخص کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا جو ایسے حکمرانوں کی مدد کریں گے جو حضور کی سنت بنی چلیں گے اس لیے آج کے دور میں ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے انتخاب کے وقت اس حدیث کو یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرا اس شخص سے تعلق نہیں ہوگا جو ظالم حکمرانوں کی مدد کرے گا بالخصوص آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں اس افراد جو دین پر نہیں چلتے سنت پر نہیں چلتے عدل کے نظام پر چلنے پر راضی نہیں ہیں اگر پھر بھی ہم اپنے ذاتی مفات کیلئے ان کے ساتھ جڑیں تو حضور کی اس حدیث کو یاد رکھیں میرے آقا فرما دے ہیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ و آمان میں رکھیں ہمیں انصاف پسند بنائیں عدل پر چلنے والا بنائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے ایسے حکمرانوں کے انتخاب کی توفیق عطا فرمائیں جو انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ جلے وَمَا تَوْفِقِي اِلَّا بِلَّا